اس وقت کی بڑی خبر یوپی کے جنپت بولند شہر سے بولند شہر کے بیوی نگر تھانے میں تینات اپنی رکشک بیجیندرپال کی گولی لگنے سے موت ہو گئی تھانے میں ہی تینات دروگان نریندر کی سرویس ریولور سے یہ گولی چلی جس کے بعد آروپی فرار ہو گیا جبکہ اپنی رکشک بیجیندرپال کی علاج کے دوران موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ دیر رات کی یہ پوری گھٹنا ہے اچانک سے مرتک اپنی رکشک بیجیندرپال کے کمرے سے گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی تھانے میں تینات پولیس کرمی موقع پر پہنچتے ہیں جب پولیس کرمی موقع پر پہنچے تو مرتک بیجیندرپال کو گھایا لاغستہ میں پایا گیا جبکہ آروپی نریندر بھی کمرے میں موجود تھا آروپی دروگان نریندر کی سرویس ریولور سے ہی گولی چلی حالانکہ گھایا لاغستہ میں اپنی رکشک بیجیندرپال کو اسپطال پہنچایا گیا جہاں ان کی حالت ناجک دیکھتے ہوئے آروپی وہاں سے تھانے واپس لوٹا اور پیسہ لینے کے بہانے وہ تھانے واپس لوٹا اور موقع سے فرار ہو گیا جیسے ہی گھٹنا کی جانکاری پولیس کے آل آدھیکاریوں کو ہوئی تو جنپد بلند شہر کے ایس ایس پی سنتوش کمار سنگھ سمیت جنپد کے تمام آل آدھیکاری موقع پر پہنچ گئے لاغستہ کے دوران جو اپنی رکشک ہے بیجیندرپال سنگھ ان کی موت ہو گئی جبکہ وہ آروپی دروگا ہے نریندر وہ فرار ہو گیا حالانکہ کچھ ہی گھنٹوں میں سرویلانس کے مدد سے آروپی دروگا کو گرفتار کر لیا ہے جنپد بلند شہر کے تھانا بی بی نگر میں آدھرات ایک دکھت گھٹنا ہوئی ہے جس میں تھانے پہ تینات اکنی رکشک بیجیندر سنگھ جو تھانے کی ہی تیسری منجل پر بنے ہوئے کواٹر میں رہ رہے تھے ان کے کمرے میں اسی تھانے پہ تینات دوسرے سبنسپیکٹر بیجیندر سنگھ لگ بھگ بارہ بجے کے آس پاس رات میں پہنچے اور ان کی سرکاری پسٹل سے فائرنگ ہو گئی اور گولی سبنسپیکٹر بجیندر سنگھ کے پیٹھنے لگی اور ریوٹ سبنسپیکٹر نریندر سنگھ تبدال ان کو آنے پہ تینات دوٹی کے اس سمجھے جو موجود مونسی تھے اس کی مدد سے اپنی میجی سینٹوکار سے لے کر کے تین کلومیٹر دور اس کی تیک پرائیویٹ نرسنگ ہوں پر لے گئے جہاں پر ان کی استطیق گمبھیر کی علاج چل رہا تھا اسی بیچ سبنسپیکٹر نریندر سنگھ کو جب لگا کہ یہ استطیق گمبھیر ہے اور ان کی مرتب بھی ہو سکتی ہے تو کھانے سے پیسہ لانے کی بات کہہ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں سبنسپیکٹر بجیندر سنگھ کی موت ہو گئی سوچنا ملتے ہی میں اسمی سیٹی یاد موقع پہ پہ پہنچے سبنسپیکٹر نریندر سنگھ کے بارے میں جانکاری کا پریاس کیا گیا تو سیل آئی ڈی آر سے پرافت لوکیشن کے آدھار کے ان کی لوکیشن ہاپور اور گاجی آباد کے بیچ میں رنن لوکیشن ملی تطکال کنٹرول روم کے مادھیم سے گاجی آباد اور ہاپور کنٹرول روم سے سمپرک کرایا گیا اور مسوری تھانے کی پیاروی کی مدد سے انہیں گرفتار کرا لیا گیا سیو سیانہ کو موقع پہ بھیج کے ان کو لائے جا رہا تھا اور صحیح تطکوں کے آدمار کی اکیم کاروائی سنگھ سکتی جائے گی جہاں تک پرافنیک چھاندین اور پوستاز سے جو جانکاری ملی ہے اس میں ابھی اپنے رکشک نے بتایا کہ وہ فریس ہونے کے لیے اپنے ساتھی سبنسپیکٹر کے کمرے پہ گئے تھے لوڈڈ پشٹل تھی گلتی سے چل جانے کی وجہ سے گولی تیت میں لگی ہے فیلحال ہم گھرائی سے پورے تطکلن کی چھاندین کرانے ہیں فیلحال آروپی دروگا کے مطابق یہ گولی ان کے سرویس ریوالور سے لوڈڈ سرویس ریوالور سے اچھانک چل گئی حالانکہ پولیس گھٹلا کے ہر پہلو پر جاج کر رہی ہے آروپی کو ہراست میں لیا جا چکا ہے آروپی سے پوستاز کی جا رہی ہے بولند شہر SSP سنتوش کمار سنگھ کا ڈعویٰ ہے کہ جو تتھے سامنے آئیں گے ان کے آدھار پر نسپکش اور کٹھور کاروائی کی جائے گی تو بولند شہر سے اس وقت کی ہم بڑی خبر بتا رہے ہیں بولند شہر کے بیوی نگر تھانے میں تینا دروگا بیجیندر پال کی گولی لگنے سے موت ہوئی ہے آروپی دروگا نریندر کی سرویس ریوالور سے یہ گولی چلی ہے پولیس اب یہ پتہ لگانے میں جھوٹی ہے کہ یہ حاصل ہے یا فرحاتیا بولند شہر SSP کے اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گھپنا کے ہر پہلو پر باریکی سے چانچ کرائی جا رہی ہے اور جاچ میں جو سامنے آئے گا اس کے آدھار پر جو تکھ سامنے آئے گا اس کے آدھار پر گروائی کی جائے پھر حال مرتق کے شب کو بولند شہر پاسمٹم کے لیے بھیجوا دیا ہے اور بولند شہر پولیس کے تمام آنادھیکاری اس پوری گھٹنا پر خود اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں بولند شہر سے ایڈیٹر انچیف اقبال سیفی کے ساتھ ہمیں سیفی ٹائم ٹوینٹی فون نیوز ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں دل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں